اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لو ساری زندگی کامیاب رہو گی کہ جو چھوڑ جائے اس کو تم بھی بھول جاؤ زندگی میں وہ بلندی بھی کسی کام کی نہیں جس پہ انسان پہنچ کر انسانیت سے گر جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں اور زیادہ صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں جب کوئی انسان دوسروں کو اس کے مال و دولت کی وجہ سے اس کو عزت دیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنا ایمان بھی کھو دیا اگر انسان کے حالات برے ہوں تو خدا پر یقین لازمی رکھو کہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو بہتر نوازتا ہے جب تمہیں زیادہ خوشیاں ملنے لگ جائیں تو تین چیزوں کو بھول مت جانا ایک اللہ کو دوسرا اس کی مخلوق کو تیسرا اپنی اوقات کو جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی جس خوش کو تم اللہ کی رضا کے لیے رد کر دیتے ہو وہ اسی خوش پہ راضی ہو کر اس کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے بیٹیاں جوانی میں داخل ہوں تو باپ کو ڈر نہیں ہوتا بلکہ اس کو اپنی بیٹیوں پہ فخر ہوتا ہے کہ یہ میری عزت ہے میرا سکون ہے اور یہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ ایک باپ کو اپنی پرورش پہ بھروسہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو کتنی عزت دی اور میری بیٹیاں کبھی بھی میری عزت حراب نہیں ہونے دیں گی اور یہ بیٹیاں بھی اپنے باپ کی ہاتھیں اپنی پوری زندگی کی قربانی دیتی ہیں اور کبھی باپ کے سامنے بولنے کی حمد بھی نہیں کرتی ہیں ہمیشہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند رکھتی ہیں اور وہ باپ ان کا جس گھر میں جن لوگوں سے ان کا رشتہ تے کر دیں تو وہ خاموشی سے رخصت ہو جاتی ہیں اور کبھی یہ بھی شکوان نہیں کرتی ہیں کہ ہم دوسرے گھر میں خوش ہیں بھی کہ نہیں وہ ساری زندگی باپ کی ایک ہاں کی خاطر رکھی سکھی کھا کر گزارا کر لیتی ہیں اگر آپ کی بیٹی جوان گھر میں موجود ہے اور آپ اس کے اچھے رشتے کیلئے پریشان ہیں تو گھر میں صورت یاسین کو پڑھنے لگ جائے اور رب سے اپنی بیٹی کے بہترین مستقبل کے لیے دعا کریں اللہ کے حکم سے اس کا بہت اچھے اور نیک لوگوں میں رشتہ تے ہو جائے گا جہاں وہ بہت عزت اور سکون والی زندگی گزارے گا اس کو بہترین شہر اور سسران والے ملیں گے کبھی اس کی زندگی میں دکھ پریشانیاں بھی نہیں ہوں گی ایک گھاؤں میں سلطان نامی کیسان اپنی بیوی اور چار لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا سلطان کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا اور اپنے کمبے کو کھلایا کرتا تھا لیکن اس کے چاروں لڑکے سوس تھے جو اسی طرح گھاؤں میں کھونتے تھے ایک دن سلطان نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں ابھی بھی کھیتوں میں کام کر رہا ہوں لیکن میرے بعد ان لڑکوں کا کیا ہوگا انہوں نے تو کبھی سخت محنت بھی نہیں کی یہ تو کبھی کھیت میں نہیں گئے سلطان کی اہلیہ نے کہا کہ ایستہ ایستہ وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں وقت گزرتا گیا اور سلطان کے لڑکوں نے کوئی کام نہیں کیا ایک دفعہ سلطان بہت بیمار ہو گیا وہ طویل عرصے تک علیل رہا اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ وہ چاروں لڑکوں کو کون کرے اس کی بیوی نے چاروں لڑکوں کو بولایا اور انہیں لے کر آئے سلطان نے کہا اب میں زیادہ دن نہیں جیوں گا سلطان پریشان تھا کہ اس کے جانے کے بعد اس کے بیٹوں کا کیا بنے گا اس لیے اس نے کہا بیٹے میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کمایا وہ میرے کھیتوں کے نیچے ہے میرے باپ آپ اس سے خزانہ نکال لینا اور آنپس میں بانٹ لینا یہ سن کر لڑکے چاروں خوش ہو گئے کچھ دیر عرصہ بعد سلطان کی موت ہو گئے سلطان کی موت کے بعد اس کے لڑکے دفن شدہ خزانہ تلاش کرنے کے لیے کھیت میں گئے انہوں نے صبح سے شام تک سارا کھیت کھود لیا لیکن انہیں کوئی خزانہ نہیں نظر آیا لڑکے گھر آئے اور اپنی والدہ سے کہا ماں باپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہمیں کھیتوں میں کوئی خزانہ نہیں ملا ان کی والدہ نے کہا کہ آپ نے والد کی اپنی زندگی میں یہ مکان اور کھیت کمایا ہے اور اب تم سب نے کھیت کھو دی لیا ہے تو اس میں بیچ لگاؤ اس کے بعد لڑکوں نے بیچ بو دیا اور ماں کی ہدایت کے مطابق پانی دیا کچھ عرصے کے بعد فصل پک کر تیار ہو گئی لڑکوں نے اسے اچھا کافہ بیت کمایا جس کے بعد وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچے والدہ نے کہا آپ کی اصل میند یہی خزانہ ہے یہی بات آپ کے والد آپ کو سمجھانا چاہتے تھے ہمیں کہہ لی چھوڑ کر سخت میند کرنی چاہیے میند کرنا انسان کی اصل دولت ہے اگر آپ کسی بے وکوف سے لڑنے لگ گئے تو سمجھ لیں آپ سے بڑا بے وکوف کوئی نہیں ہے اگر آپ کے پاس تھوڑی دولت ہے اور اس سے آپ کی زندگی کا گزر بسط ہو سکتا ہے تو کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر ہے کہ آپ ان میں ہی گزارہ کریں ہمیشہ اپنی صحت اور خوشی پہ زیادہ توجہ دیا کرو کہ یہ انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے زندگی میں کبھی اس چیز کے لیے بھیک نہ مانگنا کہ جس کو حاصل کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں ناکامیہ ہی انسان کو بہت کچھ سکھا جاتی ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انسان اکل مند پیدا نہیں ہوا کرتا دنیا میں ایک جھوٹ وحد ایسی بیماری ہے جس کا علاج سوائے سچ کے کچھ بھی نہیں ہے انسان کے دنیا میں ہزار رشتے بن جائیں مگر اس کے مخلص رشتے وہی ہوتے ہیں جو اس کو ہر مشکل سے آزاد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں مگر اس کے مخلص رشتے ہیں مگر اس کے مخلص رشتے ہیں مگر اس کے مخلص رشتے ہیں